موسیقی موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام اللہ رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد ہم ایک مثال سے شروع کرتے ہیں عمران نام کا ایک مسلم ہزبند اپنی بیوی سلمہ سے بہت زیادہ ایک دن ناراض ہو جاتا ہے اور گستے میں آ کر وہی تین خطرناک الفاظ کہہ پڑتا ہے طلاق 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 کچھ وقت گزرتا ہے تھوڑی دیر بعد اسے افسوس ہونے لگتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا سوال یہ اٹھتا ہے کیا یہ طلاق کا سسٹم صحیح ہے یا غلط ہے آئیے ہم آج کے اپسوڈ میں اسلام میں سکھایا گیا طلاق کا سسٹم انشاءاللہ دیکھیں گے ہمارے دو مقصد ہیں پہلا مقصد یہ ہے کہ آخر میں قرآن اور صحیح حدیث جو اوثنٹک سورسز آف اسلام ہے اس میں طلاق کا کیا سسٹم سکھایا گیا ہے دوسری بات ہم کورٹ والے طلاق کے سسٹم یعنی کہ ڈیوارس کے سسٹم سے ان کمپیرزن دیکھیں گے کہ کیا اسلام کا بتایا ہوا طلاق کا سسٹم ایک بہت ہی آوٹ ڈیٹر سسٹم ہے جس سے آج بند کر دینی کی ضرورت ہے یا ایسا ہے کہ یہ ایک فار سوپیڈر سسٹم ہے جو آج بھی دنیا کے بہت سارے پرابلمز کا سلیوشن ہے آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سیکشن طلاق دینے سے پہلے یہ سوال اٹھتا ہے کہ پہلے یہ تو جانو کہ طلاق کتنی بری چیز ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ شیطان کو جب اس کے ٹیم میمبرز یعنی کہ شیاطین جو انسانوں کو غلط راستے کی طرف بلاتے ہیں اور اسے جب یہ رپورٹ ملتی ہے کہ کسی شیطان نے ہزبنڈ اور وائف کے بیچ میں جھگڑا لگایا یہاں تک کہ دونوں الگ ہو گئے جب شیطان یہ بات سنتا ہے وہ کہتا ہے نہیں میں انتا بری گڈ شاباش کچھ اچھا کام کر کے آئے کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہزبنڈ اور وائف الگ ہوتے ہیں تو بہت سارے سوشل پرابلمز کریئیٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچوں کے ساتھ کتنے پرابلمز ہوتے ہیں چنڈرنینڈیوارس ڈاٹ کام ویب سائٹ اور دوسری ویب سائٹ کی حوالے سے کچھ سٹارٹسٹکس ہے جو بچے ڈیوارس والی فیملی میں بڑے ہوتے ہیں ان کے دونوں پیرنٹس موجود ہے ایک ہیلڈی فیملی ہے ویسے بچوں کے کمپیرزن میں یہ بچے سیونٹ ٹائم زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ڈپریشن میں پڑے آتے ہیں ان کے ریزلٹس سکول میں بہت پور ہوتے ہیں ہیلٹھ پرابلمز ہونے کے ففٹی پسنٹ زیادہ چانسز ہوتے ہیں اور اگر جیلز میں دکھا جائے تو سیونٹی پسنٹ سے زیادہ کرمینلز ایسی دسٹر فیملی سے آتے ہیں ان کے ہائر چانسز ہوتے ہیں کہ یہ ڈرگ اڈک بن جائیں اور آج کے زمانے میں جب چائلڈ سیکشل ابیوز بہت کامن ہو چکا ہے ایسے بچوں کے ساتھ اس طرح کی بات ہونے کے بہت زیادہ ہائر چانسز ہوتے ہیں اگر کوئی شہر یہ سوچتا ہے کہ میں ڈیوارس دوں گا اور اسے کچھ نہیں ہوگا تو ایسا بھی نہیں اس کے بچوں پر جو ہوگا وہ ایک بات ہے لیکن طلاق دینے والے شوہر پر بھی ہم دیکھتے ہیں سٹیٹسٹک سے پتا چلتا ہے کہ عورتوں کے کمپیرزن میں ڈبل زیادہ چانسز ہے کہ وہ آدمی ڈیپریشن میں چلا جائے منز ڈیوارس ڈاٹ کام جو سائک سینٹرل ڈاٹ کام سے ریپورٹ کورٹ کی گئی ہے جس میں بات بتائی گئی ہے جیسے مثال کے طور پر ہماری سٹوری میں جو عمران نام کا ہزبند ہے جب اس کے بچوں سے وہ الگ ہو جاتا ہے جب وہ بیوی سے الگ ہو جاتا ہے اب اس کے پاس بیوی نہیں ہے اب اس کے پاس بچے نہیں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ مردوں کے پاس ایموشنل سپورٹ سسٹم جو عورتوں کے پاس عام طور پر ہوتا ہے بیٹر کنیکٹڈ ہونے کی وجہ سے جو دوسری عورتوں کے ساتھ عورتیں زیادہ کنیکٹڈ ہوتی ہیں زیادہ باتیں کرتی ہیں اپنے پرابلمز کو ڈسکس کر کے گم ہلکا ہو جاتا ہے ان کا ان کا گم اس طرح سے ہلکا نہیں ہوتا ساتھ ساتھ میں سوسائٹی کا بیڈ میم اور اسی طرح فینانشل پرابلمز لیکن ساتھ ساتھ میں ہم دیکھتے ہیں جس عورت کو ڈیواؤس دیا گیا اس کے اوپر کیا بیٹی ہے اس کے اوپر بھی بہت سارے پرابلمز آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ آج کی سوسائٹی میں 2011 کی سینسس کی مطابق صرف انڈیا کی ایک مثال ہے نو لاکھ سے زیادہ ڈیواؤسیز تیز لاکھ سے زیادہ سپریٹڈ عورتیں اور ففٹی سکس لاکھ سے زیادہ کواری لڑکیاں بلو تھٹی ارز جن کی شادیاں نہیں ہوئی اگر کرنٹ لیونز کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً ایک کروڑ ایسی عورتیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں the chances of remarriage پھر سے شادی ہو جانے کے chances بہت کم ہوتے ہیں آئیے ہم ہمارے اس مثال کے اندر جو ہم ہزبن کی مثال لیے ہیں عمران ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ کو طلاق دینا ہے آپ کو divorce دینا ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہ آخر میں کیوں دینا ہے آپ کو اپنی بیوی میں کیا problem ہے ہم دیکھتے ہیں نارملی دو type کے problemز ہوتے ہیں یا تو یہ کہنا ہے کہ وہ اچھی نہیں ہے یا تو یہ کہنا ہوتا ہے کہ وہ اچھی ہے لیکن میرے ساتھ اچھی نہیں ہے اگر وہ اچھی نہیں ہے آپ کو لگتا ہے تو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں انہاں نے کہا اگر کوئی چیز اس میں ہے جو اچھی نہیں لگتی ہے کوئی اور چیز ہوگی جو اچھی لگے گی ہم کہتے ہیں تھوڑا سا فر سے دیکھو اپنی بیوی کی طرف آج طلاق دینی کی بات آپ کر رہے ہیں فر سے دیکھ لو اپنی بیوی کی طرف آج زندگی بھر کے لیے الگ ہو جانے کی بات ہو رہی ہے ذرا ایک بار دیکھ لو اس میں کچھ تو ہوگا جو آپ کو اچھا لگے گا ہو سکتا ہے اس کا ایمان اس کا اللہ پر بھروسہ اس کی عبادت اس کا اخلاق جس طرح سے ہو سکتا ہے وہ آپ کی خدمت کرتی ہے یا ہو سکتا ہے اس کا پکانے کا سٹائل یا ہو سکتا ہے اس کی شکل و صورت یا ہو سکتا ہے اس کی بات کرنے کا انداز ہسنے کا انداز کوئی بھی چیز دیکھو کچھ تو ملے گا فَإِنْكَرِهَا مِنْحَا خُلُقَن رُوْدِهَا مِنْحَا آخر کوئی چیز نہیں اچھی لگتی تو کوئی اور چیز ملے گی جو اچھی لگے گی ہو سکتا ہے کس طرح سے وہ آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے یا آپ کے ماباپ اور رشتداروں کے ساتھ ہوتی ہے کچھ تو مل جائے گا اور جہاں تک یہ کہنا کہ وہ میرے ساتھ اچھی نہیں ہے تو آئیے آج طلاق کے حد تک بات پہنچ چکی ہے ایک چیز آج کر لو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورہ السلط میں سورہ 41 آیت نمہ 34 اِدْفَا بِلَّتِهِ آسَن بری چیز کا جواب دو کچھ اچھا کر کے کچھ اچھا کر لو آج ہو سکتا ہے کہ کوئی لیونگ میسج ہو سکتا ہے فلاوز کا بکے یا ہو سکتا ہے آپ گھر آتے وقت کیک لے کر آو یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی چیز کی تعریف کرو یا ہو سکتا ہے اس کی کوئی کمی کو ماف کر دو درگزر کر دو ہم ماف کرتے ہیں تو اللہ ہمارے گناہوں کو ماف کرے گا ہو سکتا ہے کہ کہیں آؤٹنگ کے لے جاؤ کہیں آؤٹ آف ٹاؤن جاؤ بہت دن ہو سکتا ہے آپ نہیں گئے ہیں کچھ تو ایسا کرو کہ اس نے اگر آپ کے ساتھ برا کیا آپ اللہ کے لئے اس کے ساتھ اچھا کرو اللہ تعالی نے وعدہ کیا فَإِذَا لَذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ پھر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے تیسا پوائنٹ اگر کچھ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو کم سے کم اتنا کرو جلد بازی مت کرو تھوڑے دنوں کے لئے تو رک جاؤ کچھ دنوں کے لئے معاملے کو چھوڑ دو بعد میں دے دینا کونسی زندگی جا رہی ہے تلاقی دینا ہے الگی ہونا ہے تھوڑے دن بعد ہو جاؤ تھوڑے دن کے لئے چھوڑ دو کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتانی من اللہ والعجلت من الشیطان صحیح الجامعے میں حدیث ہے اتمنان اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے آپ ویورز میں سے کسی کی زندگی ہو سکتا ہے آج مشکل حالات سے گزر رہی ہے یا ہو سکتا ہے کسی کی میرڈ لائف سیپریشن کی طرف بڑھ رہی ہے تو آئیے یہ چیزوں کو اپلائے کریں اپنی زندگی میں اور اللہ کی مدد مانگیں لیکن کبھی کبھار پرابلمز اتنے سیویر ہوتے ہیں اتنی زیادہ ڈفکلٹیز ہوتی ہیں کہ ہزبنڈ اور وائف کے لئے ان حالات میں الگی ہو جانا بہتر دکھنے لگتا ہے تو اگر کوئی آگے بڑھتا ہے ڈیوارس کی سٹیج کی طرف تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ڈیوارس سے پہلے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طلاق سے پہلے کا ایک سٹیج بتایا اور ہم نے ایمان لائے ہے اللہ کی کتاب پر ہمارا یہ ماننا ہے کہ اللہ جانتا ہے کہ ہمارے لئے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے اور جو سسٹم بتایا گیا ہے وہ یقینا کامیاب سسٹم ہے قرآن میں سورہ نساء کی آیت ہے سورہ چار آیت نمبر پہتیس وَإِنْخِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا اگر تمہیں ڈر ہے کہ دونوں میں الائدگی آ جائے گی اگر دونوں میں الائدگی ڈیوارس ہونے کے چانسز دکھ رہے ہیں فَبْأَثُو حَكَمَ مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمَ مِنْ أَهْلِهَا تو ایک حکم جج کو بلاؤ ایک ریپریزنٹیٹف کو بلاؤ ایک ہو جو شوہر کی طرف سے ہو ایک ہو جو بیوی کی طرف سے ہو اِنْ يُرِيدَ اِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا اگر دونوں صلاح چاہتے ہیں تو اللہ دونوں کو ملا دے گا اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا کیونکہ یقیناً اللہ تعالی علم والا ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے اس میں یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر دونوں میں کچھ بھی انکلینیشن ہے اگر شوہر اور بیوی میں ایسی کوئی چاہت ہے کہ دونوں مل جائے تو اللہ انہیں ملا دے گا لیکن طریقہ کیا ہے طریقہ یہ ہے کہ کوئی ایک ایسا ریپریزنٹیٹف ہو جو لڑکے کے گھر کے طرف سے ہو اور ایک ہو جو لڑکی کے گھر کے طرف سے ہو تو آپ کے گھر کے نہ کوئی بڑی ہے ان کو انوالف کرو آپ کے گھر میں کوئی سمجھدار شخص ہے اسے ملائے اور لڑکے اور لڑکی کی طرف سے دونوں ریپریزنٹیٹف ملیں گے اور مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ دونوں اگر صلاح چاہتے ہیں تو اللہ دونوں کو ملائے گا اور ایک چیز ہے جو ہمیں سنت سے ملتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنی بیویوں سے علایتگی اختیار کیا تھا مطلب سپریشن اختیار کیا تھا ان کے کریکشن کے لیے اور یہ بھی ایک طریقہ ہے اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ہے تو تھوڑے دنوں کے لیے بیوی سے الگ ہو جاؤ چند دنوں کے لیے دس دن پانچ دن ہفتہ پندرہ دن ایک مہینہ یاد رکھیں چار مہینے سے زیادہ مت کروس کیجئے گا تو الگ ہو جاؤ کئی بار یہ الگ رہنے سے پھر سے خدر ہو جاتی ہے آپ تو زندگی بھار الگ رہنے کی بات سوچ رہے ہیں تھوڑے دن تو الگ رہ لو تھوڑے دن الگ رہ لو ہو سکتا ہے تھوڑے دنوں میں کوئی سلیوشن نکل آئے لیکن مان لیجئے کہ پرابلم سالف نہیں ہوا اور شوہر طلاق دینا چاہتا ہے تو عام طور پر ذرا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص طلاق دینا چاہتا ہے اسے رہنمائی چاہیے اور وہ اگر قرآن میں دیکھے گا تو کہاں دیکھے گا قرآن میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سور طلاق سور سولاہ نہیں ہے لیکن سور طلاق ہے کیونکہ طلاق جیسے ٹینشن والی سیچویشن کے اندر کوئی انسان اگر قرآن کھولتا ہے تو اسے ڈھوڑنے میں بھی شاید دکت نہیں ہوگی اس کی پہلی آیت میں ہی جو گائیڈنس ہے میرے برادرز ان سسٹرز اکثر لوگ اسی گائیڈنس کو فالو نہیں کرتے ہیں اکثر لوگ طلاق کے معاملے میں بہت ساری مستیکس کرتے ہیں بہت ساری گربر کرتے ہیں بہت سارے رولز کو توڑتے ہیں یہاں تک آگے خود کو بھی تکلیف میں دال دیتے ہیں اور فیملی ممبرز کو بھی تکلیف میں دال دیتے ہیں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں کہ کوئی شخص کا طلاق دینا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا ہوگا ہم پڑھ رہے ہیں سور طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1 یا ایوہ النبی اے نبی اذا طلقتم النساء جب مسلمان جو مسلم بلیورز ہیں اپنی بیویوں کو طلاق دے فطلقہن لی ادتہن تو انہیں طلاق دے اپنے متینا وقت پر مطلب ایسے نہیں کہ کبھی بھی آپ کو دل میں آیا آپ طلاق دے دو اس کا ٹائم ہوتا ہے اس آیت سے ہمارے پتا چلتا ہے اس کا ایک ٹائم ہوتا ہے مطلب کیا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے انسیڈنٹس ہوئے جہاں انہوں نے اس بات کو بہت کلیرلی پریکٹیکل طور پر سمجھا دیا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینین صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما انہوں نے اپنی بیوی کو حیز کے اندر منسس کے اندر طلاق دے دیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا چلا تو انہوں نے ان کے فادر عمر رضی اللہ عنہ سے کہا مرہو فلیراجیہ ان سے کہو اپنی بیوی کو واپس لے لے ثم لیداہا حتی تتھورا پھر اسے چھوڑ دے یہاں تک کہ وہ پاکی کے دور میں آ جائے ثم متحیدہ حیدتا اخرا پھر یہاں تک کہ اسے اور ایک حیز آ جائے فَإِذَا تَحُورَتْ جب وہ پاک ہو جائے فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَا يُجَامِعَا تو وہ اسے طلاق دے اس سے پہلے کہ وہ اس کے ساتھ ریلیشنز خائم کریں او یمسکھا یا تو اسے رہنے دے فَإِنَّهَا الْعِدَّتُ اللَّتِ عَمَرَ اللَّهُ عَنْ يُطَلَّقَ لَهَا نِسَا یہی وہ عدت ہے جس عدت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو طلاق دینے کہا اس سے ہمیں بہت سائی چیزیں پتا چلتی ہیں سب سے پہلی بات یہ پتا چلتی ہے کہ حیز کے اندر منسس کے اندر طلاق نہیں دے سکتے ایک اور حدیث میں آتے ہیں کلیر ورڈز صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ اسے طلاق دے پاکی کے دور میں پیورٹی کے دور میں یا حمل یعنی پریننسی کے دور میں یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ حیز میں طلاق نہیں ہوتی ہے اور پوسٹ ڈلیوری بلیڈنگ یعنی جسے نفاظ کہتے ہیں اس میں بھی طلاق نہیں ہوتی دوسری بات ہمیں یہ پتا چلتی ہے فَلْيُطَلِّقَهَا قَبْلَا يُجَامِعَا کہ وہ اسے طلاق دے اس سے پہلے کہ وہ جمع کرے ہمبستری کرے سیکشل ریلیشنز کرے اس سے پہلے طلاق دے ایک میپ کے ذریعے ہم اس بات کو کلیرلی سمجھ لیتے ہیں طلاق کس حال میں دے سکتے ہیں حیز کے حال میں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں نفاظ پوسٹ ڈلیوری کی بلیڈنگ کے حال میں دے سکتے ہیں نہیں دے سکتے ہیں پاکی کے دنوں میں دے سکتے ہیں لیکن پاکی کے دنوں میں ریلیشنز جب میاں بیوی کے نہیں ہوئے ہیں تعلقات سیکشل ریلیشنز ہمسٹری نہیں ہوئی ہے تب دے سکتے ہیں اگر تعلقات ہو گئے تو حدیث کے الفاظ کیا ہے فَلْ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ يُجَامِعَا اور ایک اور حدیث میں ہے قَبْلَ يَمَسَّهَا اسے طلاب دیں اس سے پہلے کے جمع کریں یا اسے تچ کریں یعنی سیکشل ریلیشنز کریں اور اگر بیوی حاملہ ہو یعنی کہ پریگنٹ ہو اور شوہر اور بیوی کے تعلقات قائم ہوئے ہیں تو بھی حمل میں یعنی کہ پریگننسی میں شوہر بیوی کو طلاق دے سکتا ہے عمران کو اپنی بیوی سلمہ کو طلاق دینا ہے تو اسے پہلا سوال کیا پوچھنا ہوگا کہ حیز میں ہے یا نہیں ہے اگر وہ منسز میں ہے تو طلاق نہیں دے سکتے یعنی کہ اگر منسز میں ہے تو اپٹو سیون ڈیز ویٹ کنا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ یہ سیون ڈیز میں عمران کو جو گصہ آیا ہوا تھا وہ کام ڈاؤن ہو جائے گا دوسرا سوال کیا وہ پوسٹ ڈیلوری کی بلیڈنگ میں ہے اگر ہے تو اپٹو فارٹی ڈیز ویٹ کنا ہوگا اپٹو فارٹی ڈیز کے پیریڈ میں ہو سکتا ہے اس کا گصہ بہت زیادہ تھنڈا ہو جائے جو پرابلم تھا وہ بھی سالو ہو جائے ڈیلوری کے ٹائم پر جب عورت حمل سے ہے اس شوہر کے دل میں ایک نرمی لانے والی یہ بات ہے ایسے وقت پر کوئی بہت ہی سکدل یا بہت ہی ڈیٹرمائن شوہری ہوگا جو اپنی بیوی کو طلاق دے گا تیسرا سوال کہ اگر پاکی کا دور چل رہا ہے اور اس نے اگر ریلیشنز کیے ہیں تو پھر نہیں دے سکتا اب ویٹ کرو نیکس ٹائم ہم اس میپ سے سمجھتے ہیں عورتوں کا پیریڈ نارملی اٹھائیس دن کا ہوتا ہے کچھ عورتوں کا اس سے زیادہ بھی ہوتا ہے کچھ عورتوں کا اس سے کم بھی ہوتا ہے لیکن نارملی اٹھائیس دن ان میں پہلے سات دن ہیز کے ہوتے ہیں یعنی کہ منسلز کے ہوتے ہیں کبھی زیادہ بھی ہو سکتے ہیں کبھی کم بھی ہو سکتے ہیں اور ہمیں آج پتا چلتا ہے کلینکل سٹاڈی سے یہ بات ثابت ہے کہ عورتوں کا لاسٹ پیریڈ کا لاسٹ جو وقت ہوتا ہے یعنی کہ ہیز آنے سے جس پہلے اسے پی ایم ایس پری منسلل سنڈرم کا پرابلم ہوتا ہے ویمنز ہیلتھ جو جو امریکن گورنمنٹ کے آفیس آن ویمنز ہیلتھ یو ایس دپارٹمنٹ آف ہیلتھ ان یومن سرویسز کی ویب سائٹ ہے اس ویب سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ سیونٹی فائی پسنٹ عورتیں یعنی کہ تقریباً ہر سو میں سے پچکتر سیونٹی فائی پسنٹ عورتوں کو پیریڈ آنے سے پہلے کچھ فیزیکل یا سائکولوجیکل سیمٹمز فیس کرنے پڑتے ہیں اور پی ایم ایس پری منسلل سنڈرم یعنی جب یہ سیمٹمز زیادہ سیویر ہونے لگتے ہیں وہ 30 to 80% عورتوں میں ہے امریکن اکیڈمی آف فیملی فیزیشنز کی ویب سائٹ سے ہمیں پتا چلتا ہے وہ کہتے ہیں کہ پری منسلل سیمٹمز تقریباً 80% عورتوں میں ہے لیکن جو زیادہ سیویر ہے وہ 20 to 32% اور پی ایم ڈی ڈی پری منسلل ڈائسفورک ڈیسورڈر تین سے آٹھ پسنٹ عورتوں میں ہوتا ہے دکھائے جاتا ہے کہ ایسے وقت پر سب سے زیادہ ہزبن وائف کے ڈسپیوٹس ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ ڈیوانس کے چانسز ہوتے ہیں لیکن اسلامی سسٹم آف ڈیوانس میں اگر ہزبن اور وائف پیرید میں پہلے اگر سیکشنل ریلیشنز ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ہزبن ڈسکولیفہ ہو چکا ہے وہ طلاق نہیں دے سکتا ہے یعنی کہ پی ایم ایس کے سارے ڈینجرس سمٹمز سے دونوں کے دونوں بچ جاتے ہیں اور ان کی مارڈ لائف بچ جاتی ہے ایک اور حکمت ہے یو ایس نیشنل لائبری آف میڈیسن نیشنل انسٹیوٹس آف ہیلتھ کی ویب سائٹ پر کئی ایسی سٹڈیز آویلبل ہیں اس میں سے ایک سٹڈی آپ کی سکرین پر ہے اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جب عورتیں منسٹرل سائٹل میں ہوتی ہیں تب سویسائیڈل اٹیمپس سب سے زیادہ ہوتے ہیں ان کے سائکولوجکل ڈسٹوربنسز بہت زیادہ ہوتے ہیں یہاں تک آگے خودکوشی کرنے کی بہت زیادہ کوششیں اسی وقت پر عورتیں کرتی ہیں ایسے وقت پر اسلام نے طلاق دینا اس شوہر کو منع کر رکھا ہے یعنی کہ عورتیں سیف ہے اس پیریڈ اس وقت پر بھی اب ہم دیکھتے ہیں شوہر کے بارے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا طلاقہ ولا اطاقہ فی اغلاق سنن ابو دعوت میں حسن سنت سے کہ طلاق نہیں ہوتی نہ گلام آزاد ہوتا ہے فی اغلاق اغلاق کے حال میں اغلاق کسے کہتے ہیں یعنی کہ بند حال میں بند کسے کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے اگر دماغ بند ہے شوہر کا ایسی بند حال کئی وجہ سے ہو سکتا ہے اس حال میں طلاق نہیں ہوتی مثال کے طور پر اگر کوئی بہت شدید بہت سیویر گصے میں ہے شوہر اور گصہ اس حال میں کہ وہ کیا بول رہا ہے اسے معلوم نہیں ہے اسے اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہے اسے لوگ بعد میں بولتے ہیں تم نے تو یہ بول دیا اب اس حال میں طلاق نہیں ہوتی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گصے میں طلاق نہیں ہوتا ہے یہ بات بھی صحیح نہیں ہے اب ظاہر سی بات ہے طلاق کوئی دے گا تو گصے میں ہی دے گا بہت خوشی سے تو نہیں دے گا بیگم میں آج بہت خوش ہوں تم سے اس لئے طلاق تو طلاق تو گصے میں آ کر ہی دے گا لیکن گصے میں ہوتا ہے بہت سیویر گصہ اتنا سیویر گصہ کہ اس کا خود کے اوپر کنٹرول نہیں ہے ویسے حال میں اس حال میں طلاق نہیں ہوتی تو یہ ہماری سسٹرز کے لیے ویمن کے لیے اللہ عنہ سے ہمیں سٹیٹمنٹ ملتا ہے مجنون پاگل اور سکران نشے کے حال میں جو ہو ان کا طلاق نہیں ہوتا ہے تو ایسے ایشوز ہوئے ہیں اسلام میں شراب تو حرام ہے لیکن اگر کوئی نشے کے حال میں ہے یہ سزا کی بات ہے لیکن اس حالت میں طلاق نہیں ہو سکتی یہ صحیح بخاری کتاب طلاق میں ہے ایک اور سٹیٹمنٹ گریٹ سکولر آف اسلام کمپینین آف دے پروفٹ صحابی رسول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہمہ کا ہے انہوں نے فرمایا طلاق السکرانی والمستقرحی لیسا بھی جائز جو نشے کے حال میں ہیں یا مستقرحی جس پہ فورس کیا گیا ہے دونوں کی طلاق جائز نہیں ہے پرمیسبل نہیں ہے مطلب جو شخص نشے کے حال میں اس کی بھی طلاق نہیں ہوتی والمستقرحی جس پہ فورس کیا گیا ہے جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی گن رکھ دے عمران کے اوپر کہے کہ طلاق دو اپنی بیوی کو اور اگر وہ فورس میں آکے طلاق دے بھی دے تو طلاق نہیں ہوتی ایک اور سیچویشن ہے سنان عبدالعود میں صحیح صندوق سے حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی قلم میں اٹھی ہوئی ہے یعنی لکھ رہی نہیں ہے یعنی ان کے ڈیڈز اور ایکشنز ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں وہ تین کون ان المجنونی حتی برا پاگل جب تک اقل نہ آجائے وہ ان نائمی حتی استعقص سویا ہوا جب تک جاگ نہ جائے وہ ان سبیہ حتی آقل بچہ جب تک اس کی اقل نہ آجائے یعنی کہ کوئی شخص اگر پاگل ہو گیا اور پاگل پن میں اس نے بیوی کو بولا طلاق تو طلاق نہیں ہوتی اسی طرح کوئی شخص اگر سویا ہوا ہے وہ ان نائمی حتی استعقص سویا ہوا شخص جب تک جاگ نہ جائے اس کی قلم اٹھی ہوئی یعنی اس کے ایکشنز اور ڈیڈز ریکارڈ نہیں ہو رہے ہیں تو کوئی سویا ہوا ہے نین میں ہی بول دے بیوی کو طلاق دے رہا ہوں میں تمہیں تو بیوی کے لئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے طلاق نہیں ہوتی یہ حدیث ابودعود میں ہے صحیح سنت سے ہزبن کا سٹیٹ دیکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں اس ٹیج میں جہاں وہ شوہر فائنلی جا کر طلاق کہنے والا ہے لیکن رکھی قرآن کے اندر سورہ طلاق کے اندر دوسری آیت ہے سورہ 65 آیت نمبر دو وَأَشْحِدُوا ذَوَئِ عَدْلِ مِنْكُمْ وَاقِمُ الشَّحَادَةَ لِلَّا دو عدل والے شخصوں کو گواہ بنا لو آپس میں اور اللہ کے لئے گواہی قائم کرو ذَالِكُمْ يُعَذُو بِه یہ وہ شخص کے لئے نصیحت کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یہاں تک کہا کے صحابی رسول عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے کہا کہ اس نے بغیر گواہ کی طلاق دیا اور بغیر گواہ کے رجوع بھی کیے تو انہوں نے فرمایا تُلَقْتَ لِغَيْرِ سُنَّتٍ وَرَاجَعَتَ لِغَيْرِ سُنَّتٍ تم نے طلاق دیا سنت کی خلاف اور رجوع کیا سنت کی خلاف اَشْحِدْ عَلَىٰ تُلَاقِهَا وَالَا رَجْعَتِهَا وَلَا تَعُدْ گواہ بناو طلاق کے اوپر بھی رجوع کے اوپر بھی اور ایسی گلتی فرنا کرو تو یہانے کہ آپ کے پہچان کے دو لوگ ہیں بلائیے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص نے دو آربيٹریٹرز جو دو حکم کو دو ریپرزنٹیٹرز اس کو بلائیا گیا تھا مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کو نہیں بلائیا تھا لیکن ابھی دو گواہوں کو بلاتے ہیں تھوڑی بات ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہیں پہ حل ہو جائے اور ذرا یہ بھی سوچئے کل آپ کا آگے انتقال ہو گیا تو دو گواہ تو ہوں گے جو کہیں گے ہاں انہوں نے طلاق دیا تھا وراست کے مسئلے ہوتے ہیں مثال کے طور پر دو لوگ جا رہے ہیں کہیں پر اور دونوں شوہر بیوی نہیں ہیں میاں بیوی نہیں ہے تو کیا ہوگا تو ایک بہت سیریس بات ہو سکتی ہے تو اسی وجہ سے دو گواہ کے ہونے سے بہت سارے پرابلمز بہت سارے آگے کے جھگڑے ان سے ایک انسان بچتا ہے کیا آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شادی کرے نکاح کرے بغیر گواہ کے تو طلاق میں بغیر گواہ کے کیوں لوگ چلاتے ہیں یہاں تک آگے کچھ سکولز نے کہا ہے کہ گواہ ہونا طلاق کے شرائط کنڈیشنز میں سے ہیں تو اب ہماری مثال میں عمران جو اپنی بیوی سلمہ کو طلاق دینا چاہتا ہے وہ چیک کر چکا ہے کہ بیوی ہیز میں نہیں ہے بیوی نفاس یعنی کہ پوسٹ ڈیلیوری بلیڈنگ میں نہیں ہے یا پاکی کے دور میں جس میں دونوں نے ریلیشنز قائم کی ہیں اس میں نہیں ہیں یعنی کہ ایسا پاکی کا دور ہے جس میں ریلیشنز دونوں کے نہیں ہوئے ہیں اور حقیقت میں اگر آپ سٹڈی کریں تو یہ جو رسک کا فیکٹر وہ لوگوں کے لئے زیادہ ہے جو ہزمن اور وائف دونوں ایک دوسری سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ دونوں کے فیزیکل کانٹیکس نہیں ہوتے ہیں تو ان کی زندگی زیادہ اٹ رسک ہوتی ہے آف ڈیوارس تو فائنلی جا کر عمران کہتا ہے اپنی وائف سلمہ کو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں صرف ایک بار کہے گا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں صرف ایک بار کہے گا اس کے تعلق سے بہت اہم بات آنے والی آگے آپ پیشنٹ لی سنیے اللہ تعالی نے قرآن میں سورہ طلاق سورہ نمبر پینسٹھ آیت نمبر ایک میں فرمایا وَتَّقُ اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوْهُنَّ مِمْبُیُوتِهِنَّ اپنے رب سے ڈڑو اور انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو مِمْبُیُوتِهِنَّ مِمْبُیُوتِهِنَّ کا مطلب یہ ہے ان کے اپنے گھروں سے انہیں مت نکالو مطلب یہ ابھی ان کا گھر ہے انہیں اپنے گھروں سے مت نکالو اور اللہ تعالی نے یہ بھی فرمایا وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا يَعْتِنَ بِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَ نہ وہ خود چھوڑ کے جائیں گی سوائی یہ کہ انہوں نے کھلی ہوئی بے ہیائی کی ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے جیسے اس مثال میں ہم نے سلمہ کی مثال لی ہے وہ خود ناراض ہویا تھی کہ آپ نے مجھے طلاق دیا میں جا رہی ہوں اپنے میں کے تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ نہیں تم نہیں چھوڑ کے جاؤں گی وَلَا يَخْرُجْنَ وہ نہیں چھوڑ کے جائیں گی إِلَّا يَعْتِنَ بِفَاحِشَتِ مُبَيِّنَ کھلی ہوئی بے ہیائی اگر انہوں نے کیا ہے تو جا سکتی ہے لیکن اگر ویسا نہیں کیا ہے تو نہیں جانا چاہیے اب سیچوئیشن یہ ہے کہ شوہر اور بیوی دونوں سے اگر میں ہیں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ طلاق سورہ 65 آیت مبچھے میں اَسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَيْتُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُدَارُّهُنَّ لِتُدَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ انہیں وہیں پر رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی طاقت کے مطابق اور ان کے اوپر زور زبزتی پریشان وغیرہ مت کرنا تکلیف مت پہنچانا انہیں تاکہ ان پر تنگی آ جائے مطلب وہ وہاں رہے گی اور خوشحال رکھیے گا انہیں پریشان مت کرئے شوہر اور بیوی کو نارملی تین حیث تک رکھنا ہے ساتھ میں رہنا ہے عدت ہوتی ہے نارملی تین حیث آ کر گزرنے تک سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمہ 28 میں اللہ تعالی نے فرمایا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَا بِأَنفُسِهِنَّا ثَلَاثَةَ قُرُو متلقہ رکے گی اپنے خود کے تعلق سے تین قروں تک تین حیث تک اس کا کیلکولیشن کیسے ہوتا ہے آپ یہ چارٹ سے دیکھیں سپوز حیث کے بعد کے دنوں میں شوہر نے بیوی کو طلاق دے دیا اب اس کے بعد کے جو پیرڈ ہے حیث آنے تک اگلی حیث آنے تک اس پورے دور میں رجوع ہو سکتا ہے اگلے حیث کے بعد اور حیث کے دوران رجوع کسی بھی وقت ہو سکتا ہے رجوع اورلی بھی ہوتا ہے بول کر کہ میں تمہیں واپس لیتا ہوں فزیکل ایکشن سے بھی ہوتا ہے اگر حیث کے علاوہ دن ہے اور میاں بیوی کے تعلقات ہو جائے تو وہ خود ایک رجوع ہے مطلب کہ دونوں کا طلاق جو اس نے کہا تھا وہ مکمل نہیں ہوا اس کی کیا رولنگ ہے ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ سیکنڈ حیث آتا ہے گزرتا ہے تیسرا حیث جب آ گیا تو تیسرا حیث جب ختم ہوتا ہے وہاں پر یہ تین حیث کی مدد جو ملی تھی شوہر کو وہ ختم ہوتی ہے یہاں تک اکیس کولرز نے فتاوہ میں بتایا ہے اور صحابہ کے زمانے کی حدیثیں موجود ہیں جب تک عورت گسل نہ لے لے تب تک کہ بھی شوہر اسے واپس لے سکتا ہے اس میں حکمت کیا ہے پہلی حکمت تو یہ ہے کہ ایک صلاح کا وقت مل جاتا ہے دوسری حکمت یہ ہے کہ اگر بیوی حمل سے ہے یعنی کہ پریگنٹ ہے تو پتا چل جاتا ہے تیسری حکمت یہ ہے کہ اس عورت کے لیے بھی کوئی سڈن چینج نہیں ہوتا ہے اس کے لیے گریجول چینج ہوتا ہے اسے ایک تری ونس کا پیریٹ مل جاتا ہے جس میں وہ اجسٹ ہو رہی ہے اور اگر اس کا طلاق مکمل اور کمپلیٹ ہونے والا ہے تو اسے ایک گریجول پیریٹ ملتا ہے وہ رات و رات اپنے گھر سے باہر نہیں ہو جاتی آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ قسم کی عورتوں کے لیے عدد کیا ہوتی ہے نوربل عورتوں کے لیے تین حیز گزرنے تک جیسا کی ہم نے اب دیکھا سیکنڈ مان لیجئے کچھ عورتیں ہوتی ہیں جنہیں حیز نہیں آتا ہے چاہے وہ بہت بزرگ ہونے کی وجہ سے اولڈ ایج میں پہنچنے کی وجہ سے مینوپوز کے بعد کے دور کی وجہ سے یا کچھ کچھ لڑکیوں میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انہیں کچھ میڈیکل پرابلمز کی وجہ سے بھی حیز نہیں آتا ہے تو انہیں اگر حیز نہیں آ رہا ہے تو تری منٹس کا پیریڈ ہے ان کے لیے یعنی تری منٹس تین مہینے ان کی عدد ہے تیسرے پریگننٹ عورتوں کے لیے جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے اب ڈیلیوری آپ کو پتا ہے کہ نو مہینے بھی لگ سکتے ہیں مان لیجئے کہ پریگننسی کے شروع کے طور میں ہی شوہر نے کہا تھا تولاق تو اس کے اندر عدد کا پیریڈ ہوگا نو مہینے نائن منٹس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیلیوری کے چند گھنٹے پہلے یا چند دن پہلے شوہر نے کہا تولاق تو چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں اس کی عدد ختم ہو جائے گی اور چوتھی وہ عورتیں جن کی بدائی رخصتی نہیں ہوئی شوہر نے صرف نکاح کیا تھا نکاح کرنے کے بعد میں کسی پرابلم کی وجہ سے اس نے کہا تولاق تو ان لڑکیوں کی عدد ہوتی نہیں ہے قرآن سورہ احضاب سورہ نمبر تیس آیت نمبر فورٹی نائی آئیے ہم اب دیکھتے ہیں کہ رجوع کیسے ہوتا ہے سب سے پہلے عام طور پر لوگوں کو یہ رجوع کا کنسپٹ ہی نہیں پتا ہوتا ہے قرآن میں حالانکہ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو اٹھائیس میں اللہ تعالیٰ نے بہت کلیرلی بتا ہے ان کے شوہروں کے پاس زیادہ حق ہے کہ وہ انہیں اپنی بیویوں کو واپس لے لے اگر وہ صلاح چاہتے ہیں اگر وہ صلاح چاہتے ہیں انہوں نے طلاق کہا تھا وہ بھی کافی چیک کرنے کے بعد طلاق کہا تھا لیکن اگر اس عدد کے دور میں شوہر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کو واپس لے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احق بی ردی ہنہ ان کا زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو واپس لے اللہ نے انہیں حق دیا ہے لیکن آج بہت سے لوگ شوہروں کو یہ حق نہیں دے رہے ہیں تو رجوع ورڈ سے بھی ہوتا ہے کہ شوہر کا ہے بیوی میں تمہیں واپس لے رہا ہوں اور ایکشن سے بھی ہوتا ہے کہ شوہر بیوی کے ساتھ تعلقات کریں سیکشل ریلیشنز کریں تو یہ رجوع ہو گیا آپ سوچئے کہ شوہر اور بیوی سیم گھر میں ہیں اور بیوی پر پابندی نہیں ہے کہ وہ خوبصورتی اختیار نہیں کر سکتی ہے یا ہجاب پہننا ہوگا اسے برخہ پہننا ہوگا اکھیلے خلوت میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے جیسے نارمل وائف رہتی ہے ویسے ہی وہ رہ رہی ہے اپنے شوہر کے ساتھ کتنا آسان ہے کہ وہ اس طلاق کو رجوع کی طرف لے جائے لیکن ایک بات یاد رکھی اگر شوہر نے رجوع کر بھی لیا تو اس نے ایک بار طلاق کہہ دیا ہے اور اگر رجوع نہ کرے اور عدلت کا وقت گزر گیا تو وہ طلاق مکمل ہو گئی قرآن میں ان طلاق کی آیتوں میں کم سے کم تین جگہ ایسی ملے گی جہاں آپ خود پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا بَلَدْنَا أَجَلَهُنَّا فَأَمْسِكُهُنَّا بِمَعْرُوف اَوْفَارِقُهُنَّا بِمَعْرُوف جب وہ اپنی متینہ وقت پر پہنچ جائے تو انہیں اچھی طریقے سے رکھ لو یا اچھی طریقے سے الگ کر دو تو یہ دونوں اختیار ہے اختیار ہے رکھنے کا بھی عدد کے وقت تک اور اختیار ہے کہ اس طلاق کو مکمل کر کے ختم کر دیا جائے اسی طرح سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو ٹھٹی ون میں پڑھئے وَإِذَا تُلَقْتُمُ النِّسَا فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّا جب تم بیویوں کو طلاق دو اور وہ اپنے متینہ وقت پر پہنچ جائے فَأَمْسِكُهُنَّا بِمَعْرُوف اَوْسَرِكُهُنَّا بِمَعْرُوف تو انہیں اچھی طریقے سے رکھ لو یا اچھی طریقے سے آزاد کر دو سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو 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 ٹھٹی نائن میں بھی یہی بات دی گئی ہے لیکن رجوع جب ہو تو اچھی طریقے سے ہونا چاہیے مطلب باہر باہر آپ دیکھ رہے ہیں اچھے طریقے سے رکھ لو اللہ تعالی نے قرآن میں یہ بھی فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٹو ٹھٹی ون ہے وَلَا تُمْسِكُهُنَّا دِرَارًا لِتَعْتَدُو انہیں اس لئے مت رکھنا کہ انہیں تقلیف پہنچاؤ وَمَنْ يَفَلْ ذَلِكَ جو ایسا کرے گا فَقَدْ ظُلَمَ نَفْسَا اس نے خود کے نفس کے اوپر ہی ظلم کیا وَلَا تَتْتَخِذُ آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اللہ کی آیتوں کو مزاق کے طور پر مت لے لینا طلاق کی آیتوں میں آپ ایک اور بات دیکھیں گے سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو ٹھٹی سیون میں ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ آپس میں ایک دوسری کے ساتھ فضل اور احسان کو بھول مت جانا اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَا بَصِیر تم جو کچھ کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے کئی بار لوگ جب طلاق تک پہنچتے ہیں سارے اپنے اخلاق کو بھول جاتے ہیں جائز ناجائز بھول جاتے ہیں انہیں صرف اپنے پرسنل مقصد اور گریب سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں جہاں پر طلاق کو ایکسپلین کیا ہے اگر وہ آیتیں پڑھیں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آٹھ جگہوں پر ذکر کیا کہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدوں کو مت توڑنا چھے جگہوں پر ذکر کیا اللہ سے ڈرو تین جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے یہی یہ بات ہے اور ایک جگہ پر کہا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی آیتوں کو مزاق کے طور پر مت لے نہ قائم دیکھتے ہیں کہ اگر طلاق پوری ہو جائے تو کیا کیا ڈفرنسز آ جاتے ہیں سب سے پہلی چیز جب وہ طلاق مکمل ہو گئی تو دونوں کا ایک دستے کی وراثت میں حق ختم ہو جاتا ہے یعنی شوہر کو بیوی کی وراثت میں کچھ نہیں ملے گا بیوی کو شوہر کی وراثت میں کچھ نہیں ملے گا اسی طرح جب طلاق کا وقت ختم ہو گیا تو رجوع نہیں کر سکتا ہے شوہر اب وہ فرش نکاح کر سکتا ہے ہم وہ دیکھیں گے تیسری چیز اب وہ گیر محرم بن گیا اب اس عورت کو اپنے پچھلے شوہر کے سامنے ہجاب کرنا ہے یعنی کہ اپنے پردے کا خیال لکھنا ہے اس کے ساتھ پرائیوٹلی اکیلے خلوت میں نہیں رہ سکتی طلاق جب مکمل ہو تو ایک بات کا خیال لکھنا چاہیے کئی بار شوہر بیوی کے پاس سے اپنی مہر کی رقم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا مہر اگر ادا نہیں کیے ہیں تو اس کو سکپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ مہر ادا ہونا چاہیے وہ مہر اس کا ہے کئی شوہر ہوتے ہیں جو بیوی کے پاس سے دیئے ہوئے گفٹس ہدیئے بھی واپس لینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس تعلق سے سورہ بقرہ سورہ دو آیات نمبر 229 میں ہے تمہارے لئے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ تم نے انہیں دیا اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو ایک اور گلتی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ جب طلاق مکمل ہو گئی عدد ختم ہو گئی وہ بیوی نہیں رہی اس کے بعد پھر سے ایک طلاق دیتے ہیں ارے بھائی وہ آپ کی بیوی نہیں ہیں ابھی اب آپ اور ایک طلاق نہیں دے سکتے طلاق بیوی کو دے سکتے ہیں جو بیوی ہی نہیں اسے طلاق کیسے دیں گے ہاں ایک چیز کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کو بعد میں جا کر سمجھ میں آئے کہ ہاں مجھے واپس چاہیے اپنی بیوی میں اسے رجوع کرنا چاہتا ہوں تو رجوع تو نہیں کر سکتے ہیں آپ نکاح کا پروپوزل بھیج سکتے ہیں لیکن اسے پھر سے رضا مندی دینی ہوگی اس کے ولی گارڈین جو ہوتا ہے جو عام طور پر والد ہوتے ہیں یا والد نہیں ہے تو مل ریلیٹیف جو ہوتا ہے اس کی پھر سے اجازت لینی ہوگی پھر سے مہر دینا ہوگا ایک نیا مہر پھر سے ایک نیا نکاح ہوگا پھر سے دو گواہ چاہیے اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو تھٹی ٹو میں انہیں مت رکو اگر وہ اپنے پچھلے شوروں کے ساتھ پھر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں جب تک وہ آپس میں معروف طریقے سے رضا مند ہیں آئیے سمری میں یہ چارٹ سے دیکھ لیں طلاق کے بعد رجوع کر کے کوئی اپنی بیوی کو واپس لے سکتا ہے لیکن عدد کے اندر ہی عدد کا وقت اگر گزر گیا اس کے بعد میں فرش نکاح کر سکتے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں ہم دوسرے طلاق کی طرف جب شوہر اور بیوی کسی بھی وجہ سے واپس آ چکے ہیں چاہے وہ رجوع کی وجہ سے آئے ہو یا ایک دوسرے نکاح کی وجہ سے آئے ہو لیکن یہ بات ہے ابھی بھی کہ اس شوہر نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دیا تھا وہ طلاق ریکارڈ میں آ چکا ہے دونوں اپنی زندگی ساتھ بتانا شروع کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت کے بعد پھر سے کوئی ایسا معاملہ ہو کہ شوہر چاہتا ہے کہ میں پھر سے طلاق دے دوں اب وہ ایک طلاق دے چکا تھا اب وہ دے گا وہ اس کی دوسری طلاق ہوگی لیکن اس سے پہلے آئیے کچھ گلت فہمیاں دیکھیں پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک طلاق کافی نہیں تھی دوسری اور تیسری تین طلاق ہوگی تو جا کر طلاق برابر سے ہوئی حالانکہ یہ بات ایسی نہیں ہے ایک طلاق مکمل طلاق ہے دونوں مکمل طور پر الگ ہو چکے ہیں اب دونوں کے دونوں اپنی زندگی فریلی بتا سکتے ہیں وہ عورت جا کے کسی سے بھی شادی نکاح کر سکتی ہے وہ اس کی بیوی نہیں رہی نہ اس کے وراثت میں حمدہ رہی اور ایک طلاق کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ یہ راستہ کھلا رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ طلاق میں سورہ 65 آیت نمبر ایک میں کہا لا تدری لا اللہ یحدث بعد ذالک امرو تمہیں کیا پتا ہے ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کے بعد کوئی اور معاملہ لے آئے اگر ایک طلاق دیا ہے تو نکاح کرنے کی گنجائش ہے دو طلاق دیا ہے نکاح کرنے کی گنجائش ہے تیسرے طلاق کے بعد نکاح یا رجوع کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک طلاق سے مکمل طور پر الگ ہو گئے تو اسے اسی طرح سے چھوڑ دیجئے ہو گیا طلاق دوسرے اور تیسرے طلاق تبھی دینے کی کوئی ضرورت نہیں یہ طلاق مکمل ہے وہ میٹر کو اوپن رہنے دیجئے آپ کو کیا پتا ہے ہو سکتا ہے کوئی اور معاملہ آ جائے اور کئی سارے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں بعد میں پشتاتے رہتے ہیں تو ایک طلاق دے کر مکمل طور پر الگ ہو گئے اور یہ کافی ہے دوسرے اور تیسرے کی دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس متعلق دوسری غلط فہمی بہت سے لوگ ایک طلاق دینے کے بعد ایک دوسری طلاق دیتے ہیں اور پہلی طلاق کو رجوع نہیں کیا ہے نہ اسے مکمل ہونے دیا ہے مطلب وہ پہلی طلاق کی جو عدد کا وقت ہے وہ عدد کا وقت گزر جائے تو جاکے طلاق مکمل ہوگا دونوں کے دونوں الگ ہو گئے اس کے بعد میں شادی کرے اور ساتھ میں آئے وہ ایک الگ بات ہے لیکن اگر مان لیجئے کہ پہلی طلاق انہوں نے دیا ہے نہ رجوع کیا نہ طلاق مکمل ہوئی اور دوسری طلاق دے دیتے ہیں تو آپ اس آیت پر گوھر کریے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا طلاق کے بعد فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف اور تصریخم بِحسان یا تو اچھی طرح سے روک لے اپنی بیوی کو یا تو اچھی طرح سے آزاد کر دے اس میں تیسرا اپشن تو نہیں ہے نا کہ دوسری طلاق دے دو فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف اچھی طرح سے ساتھ میں رکھ لو اور تصریخم بِحسان یا اچھی طرح سے آزاد کر دو یہ تو نہیں دیا ہے نا کہ دوسری طلاق دے دو تو وہ تھرڈ اپشن اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں ہے یہاں تک کہ بعض علماء نے یہ بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے کہ ایک طلاق مکمل ہوئے بغیر دوسری طلاق نہیں دی جا سکتی تو آئیے آگے بڑھتے ہیں زندگی آگے بڑی اور شہر چاہتا ہے کہ وہ پھر ایک بار طلاق دے دے اپنی بیوی کو پھر سے وہ چیک کرے گا کہ کہیں وہ حیز میں تو نہیں ہے نفاس میں تو نہیں ہے یا ایسے پاکی کے دور میں جس میں دونوں نے تعلقات قائم کی ہیں اس میں تو نہیں ہے اگر ساری کنڈیشنز پاس ہوتی ہے تو پھر سے دو گواہ کو لے کر پھر سے وہ کہے گا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں یہ اس نے دیا دوسری طلاق دوسری طلاق کے بعد پھر ایک بار وہ عدد گزارے گی جو عام طور پر عورتوں کی تین حیز کی ہوتی ہے وہ تین حیز کے وقت کے اندر شہر اپنی بیوی کو پھر ایک بار واپس لے سکتا ہے یعنی کہ رجوع کر سکتا ہے اگر اس نے رجوع کر لیا تو اس کے ساتھ وہ اس کی بیوی ہے لیکن طلاق کی دو اکاؤنٹنگ ہو چکی ہے مکمل اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو اس کے بعد عدد جب مکمل ختم ہوتی ہے عدد ختم ہونے کے بعد دوسری طلاق مکمل ہو جائے گی اور دونوں الگ ہو جائیں گے کچھ وقت کے بعد پھر اگر شہر چاہتا ہے کہ وہ بیوی کو واپس لے تو واپس تو نہیں لے سکتا وہ پھر سے ایک نکاح کا پروپوزل بھیج سکتا ہے کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں پھر سے اگر وہ لڑکی کی رضا مندی ہوئی اور اس کے ولی نے اجازت دی دو گواہوں کے ساتھ نئے مہر کے ساتھ نئے نکاح کے ساتھ پھر وہ اس کی بیوی بن سکتی ہے بن تو جائے گی لیکن دو طلاق ہو چکے ہیں اب ہم آتے ہیں خطرناک سٹیج پر اور وہ ہے تیسرا طلاق کسی بھی طرح سے وہ بیوی اپنے شوہر کے پاس واپس آ چکی ہے چاہے اس نے عدت ختم ہونے سے پہلے رجوع کیا ہو یا عدت ختم ہونے کے بعد نکاح کیا ہو وہ واپس تو آ چکی ہے لیکن اس کے شوہر نے اسے دو طلاق دیا تھا یہ ریکارڈ میں آ چکا ہے زندگی آگے بڑھتی ہے کسی بھی وجہ سے زندگی میں آگے جا کر اگر اس شوہر کے دل میں آتا ہے کہ میں پھر سے طلاق دوں تو پھر سے اسے چک کرنا ہوگا بیوی حیز میں تو نہیں ہے نفاس پوسٹ ڈیلوری کی بلیڈنگ میں تو نہیں ہے اگر پاکی کا دور ہے اور دونوں نے رشتہ ریلیشنز قائم نہیں کیا ہے تو وہ طلاق پرناؤنس کر سکتا ہے جب وہ صحیح عقل کے سٹیٹ میں ہو لیکن طلاق دینے سے پہلے یاد رکھیں قرآن کی آئت اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر 230 میں فرمایا ہے اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا تیسرا طلاق تو اس کے بعد وہ اس کے لئے حلال نہیں ہیں یہاں تک کہہ وہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کر لیں یعنی کی تیسری طلاق کے بعد نہ رجوع ہے اور تیسری طلاق کے بعد فریش نکاح بھی نہیں ہے یعنی دونوں کے لئے پرمننٹ علائدگی ہی ہے اسی وجہ سے اس بار اس کی بیوی یعنی ہمارے مثال کے اندر عمران کی بیوی سلمہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہے گی پہلی طلاق کے بعد وہ اس کے ساتھ اسی گھر میں تھی اللہ تعالیٰ نے کہا گھروں سے مت نکالنا دوسرے طلاق کے بعد ساتھ میں ہی تھی لیکن تیسرے طلاق کے بعد کیونکہ رجوع ہی نہیں ہے کیونکہ وہ واپس ہی نہیں لے سکتا اسی وجہ سے وہ ساتھ میں نہیں رہے گی یہ ہے اسلام کے اندر تین طلاق کا سسٹم پہلے طلاق میں رجوع کر سکتے ہیں دوسرے طلاق میں رجوع کر سکتے ہیں تیسرے طلاق میں رجوع نہیں کر سکتے ہیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ تین کا رسٹرکشن کیوں اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہر چیز میں حکمت ہے اگر یہ تین کا رسٹرکشن نہیں ہوتا تو آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہر دن ایک شہر اپنی بیوی کو فرش طلاق دیتا ہر دن بہت سارے شہر ایسے ہوتے جو اپنی بیوی کو نیا طلاق دیتے اور شام تک ہو سکتا ہے رجوع بھی کر لیتے یا اگلے دن رجوع کر لیتے پھر سے طلاق پھر سے رجوع پھر سے طلاق پھر سے رجوع سو بار طلاق ہوا سو بار رجوع کیا کیونکہ طلاق سے تکلیف ہوتی ہے عورتوں کو کہ اسے طلاق دیا گیا اسے اس چیز سے صرف تین بار گزرنا ہوگا بس اس سے زیادہ نہیں اور شوہر کے لیے تین بار بہت موقع ہے اگر تین بار میں اسے اپنی بیوی کی قدر نہیں ہے تو وہ شخص اس لائق ہی نہیں ہے کہ وہ اس بیوی کے ساتھ رہے اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو پروٹیکٹ کیا عورتوں کی حفاظت کی اور یہ کوئی گڑا گڑی کا کھیل نہیں کہ بار بار شادی کرو بار بار طلاق کرو تین کی لیمٹ بھی نہیں کتنے دس پندرہ بیس سو پچاس کتنے بھی طلاق ہوتے رہیں اس چیز کے اندر کوئی وزڈم نہیں وزڈم اور سمجھداری اس چیز میں بہت ہے کہ تین موقعیں اسے دیئے گئے اور تین موقع اتنے بیوٹیفل سسٹم کے ساتھ ایک بہترین سسٹم کے ساتھ یہ تھا طلاق میں تیسرے طلاق کا سسٹم تو ہم نے فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ طلاق اور کس طرح سے یہ طلاق دیا جا سکتا ہے اس کا پورا پروسیجر دیکھ لیا انشاءاللہ ہم دیکھنے والے ہیں کہ طلاق کا اسلامی سسٹم کوٹ بیس سسٹم کے سامنے جب فیس ٹو فیس آتا ہے تو کیا ریزلٹس ہمیں ملتے ہیں کیا نتائج ملتے ہیں آئیے ہم شروع کرتے ہیں سب سے پہلا سوال ہم نے اسلامی سسٹم آف ڈیواؤس طلاق کا سسٹم دیکھ لیا لیکن اگر کوئی شخص ایک مجلس میں ایک سٹنگ میں ایک ساتھ یہ نہیں دیکھتا کہ بیوی حیز میں ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتا نفاس میں ہے یا نہیں ہے یہ نہیں دیکھتا کہ ایسا دور چل رہا ہے جس میں پاکی کا دور ہے اور جس میں انہوں نے تعلقات قائم کیے ہیں نہیں قائم کیے ہیں یہ نہیں دیکھتا ڈریکٹلی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے طلاق 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 سوال یہ ہے اگر ایسا ہو تو کیا ہے اس ٹاپک پر ہم دیکھتے ہیں کہ سکولرز میں اختلاف ہے کئی علماء ہیں سکولرز ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سٹنگ میں اگر ایک شخص اپنی بیوی سے تو یہ تین طلاق ہو گئی دوسرے گروپ کا کہنا ہے کہ اگر تین بار اگر ایک سٹنگ میں کہتا ہے تو میکزموم ایک ہو گی اس بارے میں صحیح بات کیا ہے اور ہم اس بارے میں ڈیٹیلز میں نہیں جائیں گے ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی آسان طریقے سے اس مشکل اختلافی مسئلے کو سالف کریں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلاق کے ایشو کو لے کر اور تین طلاق کے ٹاپک کو لے کر اسلام کے تعلق سے بہت ساری گلت باتیں میڈیا چینلز میں کہی گئی ہیں ٹرپل آربیٹری طلاق جس کے اندر وان ٹو تری طلاق 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 وان ٹو تری اینڈ ایم فری جو یہ اپروچ ہے وہ اپروچ کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا میں بہت زیادہ اسلام کو مسلمانوں کو برا کہا گیا ہے بات یہاں تک پہنچی ہے کہ مسلم پرسنل لاؤ تک دعوے پر لگ گیا ہے خود قویشنبل بن گیا ہے خود تھریٹن ہو چکا ہے خود مشکلوں میں آ چکا ہے صرف اس طلاق کے میجر مسئلے کے وجہ سے میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہم نے طلاق کا طریقہ قرآن اور حدیث سے تو بہت دلائل کے ساتھ ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھ لیا اب یہاں یہ دیکھنا ہے کہ کوئی ایک شخص ہے جو اپنی بیوی سے کہتا ہے طلاق 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 تو کیا ہوگا کیا وہ تین طلاق ہوئے یا نہیں ہوئے کہ تین طلاق ایک مجلس میں اگر کوئی دے دے تو ہو جاتی ہے وہ علماء بھی کہتے ہیں کہ اس قسم کی طلاق دینا گلت ہے یہ طلاق بدعی ہے وہ کہتے ہیں یہ سنی طلاق نہیں ہے یعنی کہ قرآن اور سنت کے مطابق یہ طلاق نہیں ہے یہ ایک بدعی طلاق ہے یہاں تک کہتے ہیں کہ ایسی قسم کی طلاق دینا سزا کے مستحق ہے یہ ایک گناہ کا کام ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہی پہ بات ختم کر دیتے ہیں یہی پہ ٹاپک ختم کر دیتے ہیں یہ تو کتنا اچھا ہوگا اگر ہم سب مسلمان اس بارے میں اتفاق پر آ جائے کہ یہ قسم کی طلاق ہمیں نہیں دینا ہے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ قرآن اور سنت میں ہمیں یہ سکھایا گیا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ نسا کی سورہ نمبر فو آیت نمبر ففٹی نائن فَإِن تَنَازَعَتُمْ فِي شَيْن اگر آپس میں تنازہ آجائے اختلاف آجائے فَرُدْدُهُ إِلَّ اللَّهِ وَرَسُولُ اس معاملے کو لوچاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف یعنی کہ قرآن کی طرف اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی طرف اِن کنتم تُومِنُونَا بِاللَّهُ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اور قیامت کے دن پر ایمان ہے تو ذَلِكَ خَيْرٌ وَاحْسَنُ تَعْوِيلَ اس میں خیر ہے اس کا بہتر انجام ہے الحمدللہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمانوں نے عام طور پر آج تین طلاق ایک ساتھ میں جو دی جاتی ہے اسے گلت کہا ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاغ بورڈ نے جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا اس سے پہلے ہی اپنے بیانات جاری کر دیئے تھے کہ جو لوگ تین طلاق ایک ساتھ میں دیتے ہیں ایسے لوگوں کا بوائکاٹ ہونا چاہیے کئی سارے پریس ریلیزز علماء مدارس الگ الگ مکتبہ فکر کے لوگوں نے دیا کہ تین طلاق ایک مجلس میں دینا گلت ہے 22 جولائے 2017 3 اس ٹو ٹو کے ووٹ سے سپریم کورٹ آف انڈیا نے یہ ڈیکلیئر کیا کہ تین طلاق انکونسٹیٹیوشنل ہے یعنی کونسٹیٹیوشن کی خلاف ہے یہ ججمنٹ کو میڈیا نے بہت زیادہ ہائپ کیا حالانکہ اگر دیکھا جائے تو دو ہزار دو کا ایک پرانا ججمنٹ پہلے سے موجود تھا شمیم آرہ ورسز دی سٹیٹ آف یو پی کیس کے اندر اس میٹر میں بھی سپریم کورٹ نے دو ہزار دو میں تین طلاق جو آربیٹری دی جائے اسے انویلیڈیٹ کیا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ مسلم باڈیز مدارس الگ الگ جگہ سے یہ چاہتے ہیں کہ طلاق کا صحیح سسٹم لوگوں کو سکھایا جائے اور ہم نے جو دیکھا الحمدللہ یہ اقتلاف کے تعلق سے آخر میں حقیقی بات کیا ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کانت طلاق علی اہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلاق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَتِ عُمَر ابو بَقْر الدلانوں کے زمانے میں اور عمر الدلانوں کی خلافت کے دو سالوں میں طلاق السلاسی واحدہ تین طلاق ایک ہوا کرتے تھے فَقَالَ عمر عمر الدلانوں نے کہا اِنَّ النَّاسَ قَدْ اِسْتَاجَلُو فِي عَمْرٍ قَدْ قَانَتْ لَهُمْ فِي عَنَات لوگ اس معاملے میں جلدی کر رہے ہیں جس معاملے میں انہیں گنجائش دی گئی تھی فَلَوْ عَمْدَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ہم یہ اگر ان پر شمار کر لیں یعنی ان پر یہ لازم کر دیں فَعَمْدَاهُ عَلَيْهِمْ اور پھر انہوں نے ان پر یہ نافذ کر دیا کیا نافذ کیا؟ کیا تھا یہ معاملہ؟ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسے کہ اس حدیث میں آ رہا ہے اگر کوئی ایک بار میں بیٹھ کر طلاق 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 کہہ دیتا تو یہ تین نہیں یہ ایک گنے جاتے تھے ابو بقر رضی اللہوں کے زمانے میں بھی یہ تین طلاق ایک گنی جاتی تھی عمر رضی اللہوں کی خلافت کے بھی دو سالوں تک اس قسم کی تین طلاق ایک گنی جاتی تھی لیکن عمر رضی اللہوں نے نوٹس کیا کہ لوگ اس معاملے میں بہت جلدی کر رہے ہیں جیسے کہ ہمیں دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے کہ ایسے ایسی کیسز ان کے سامنے آئے مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا تھا کہ جتنے ستارے ہیں میں اتنی طلاق تمہیں دیتا ہوں کیونکہ وہ ایک ہی گنی جاتی تھی تو اس طرح سے لوگ بڑا چڑھا کر وہ بات کہتے تھے جو کسی عورت کو ظاہر سی بات ہے برا لگے گا تو عمر رضی اللہوں نے کہا کہ اگر اب کوئی تین کہے گا میں اس پر تین گنوں گا اگر ایک بار میں بیٹھ کر تم طلاق 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 ہوں گے اب یہ ایک کاؤنٹ نہیں ہونے والا ہے اب تین کاؤنٹ ہوگا عمر رضی اللہوں نے یہ ان پر نافذ کیا ہم دیکھتے ہیں ابودعود اب مسند احمد میں صحیح سنت سے ایک حدیث موجود ہے کہ رکانہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک مجلس میں تین طلاق دی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہا فقالا انی تولقتوہا سلاسا یا رسول اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں تین طلاق دے دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قالا قد علمتو ہاں میں جانتا ہوں راجیہ اسے واپس لے لو اگر تین تولاک ایک ساتھ میں تین گنی جاتی تو رجوع کرنا واپس لینے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء دو طرف بٹے ہوئے ہیں بعض علماء کا کہنا ہے کہ عمر رضی اللہ کیونکہ خلفہ راشدین میں سے ہے اور انہوں نے جب یہ چیز لائی تو یہ سارے لوگوں پر سارے زمانوں پر یہ چیز لازم ہو جاتی ہے دوسرے طرف وہ علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے یہ اس زمانے کے اندر ایک تازیلی سزا ڈسکریشنری سزا اسلام نے اجازت دی ہے کہ خلیفہ اپنے زمانے کے اندر کوئی پرابلم اگر نوٹس کرتا ہے تو وہ پرابلم کو سولف کرنے کے لیے ایک تائم بینگ ایک سزا لا سکتا ہے وقتی طور پر تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقتی طور پر ٹیمپراری طور پر لائی ہوئی سزا تھی جو انہوں نے لایا یہ ہمیشہ کے لئے انہوں نے شریعت تبدیل نہیں کی پہلے موقف والے علماء کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ پورا کی پورا تھوٹ کہ تین طلاق ایک مجلس میں ایک ہوتی ہے یہ چیز کی شروعات ساتوی صدی ہجری میں ابن تیمیہ اور ان کے سٹوڈنٹس نے کیا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف کئی سارے ایسے علماء ہیں جیسے مثال کے طور پر چھٹی صدی ہجری میں امام فقر الدین الرازی جنہوں نے قرآن کی تفسیر الرازی لکھی ہے وہ بتاتے ہیں وہ ہوا اختیاروں کثیروں من علماء الدین یہ جو موقف ہے کہ تین طلاق ایک مجلس میں ایک ہوتی ہے یہ کئی سکولرز کا ہیں پانچوی صدی ہجری میں امام احمد بن مغیز نے اپنی مشہور کتاب المقنف علم شروعات میں پورے پاسٹ کے علماء اور سکولرز یعنی کہ ساتوی صدی سے پہلے پانچوی صدی کی بات ہو رہی ہے پانچوی صدی ہجری میں وہ اپنے سے پہلے کے پورے علماء اور سکولرز کی لسٹ دے رہے ہیں کہ فلا فلا علماء اس موقف کے تھے کہ ایک مجلس میں اگر تین طلاق دی جائے وہ ایک ہی ہے یہاں تک کہا کہ انہوں نے علی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے بھی کہا ہے اور شاید اسی وجہ سے شیعوں کا بھی یہ کہنا ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق وہ ایک ہی ہوتی ہے کیا اس موضوع پر اجمع ہوا ہے ہم دونوں طرف کی باتیں سن رہے ہیں مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں صحابہ میں خود اجمع تھا اللہ کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد میں ابو بکر رضی اللہوں کے زمانے میں اور عمر رضی اللہوں کے زمانے میں دو سالوں تک اجمع تھا کوئی اختلاف نہیں تھا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سکولرز میں اختلاف ہے آپ دوسری صدی حجری میں دیکھیں تو محمد بن اسحاق جو امام المغازی ہے جو تاریخ داہ ہے ایک سقہ راوی ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کے مطالق ہسٹری جمع کی ان کا بھی یہی موقف تھا حوالے کتابوں کے ساتھ آپ کی سکرین پر موجود ہیں تیسری صدی حجری میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام داوود الزاہری جنہوں نے پورا ایک فق قائم کیا جزاہری مذہب وہ اور ان کے فالوورز کا یہی موقف تھا کہ ایک مجلس کی تین طلاق ایک ہوتی ہے چوتھی صدی حجری میں آپ دیکھ سکتے ہیں امام زمبا جن کے بارے میں امام مغیس نے کہا شیخ وقتی نہ حادہ اس زمانے کے بہت بڑے سکولر ہیں ان کا بھی یہی موقف تھا امام ابو جعفر اکتہوی کا بھی یہ موقف تھا پانچویں صدی میں امام احمد بن مغیس کے بارے میں تو ہم دیکھی چکے ہیں امام محمد ابن قاضی ایاز نے بھی ان کا یہ موقف ذکر کیا ہے چھٹی صدی حجری میں مشہور امام ابن رجد جنہوں نے جو کتاب بدایت المجتحی جمع کی جو مدسوں میں پڑھائی جاتی ہے ان کا بھی خود کا یہی موقف تھا اور امام فقر الدین الرازی کا بھی یہی موقف تھا جو ہم دیکھ چکے ہیں ساتوی صدی حجری میں امام محمد بن قاسم جن کے بارے میں امام الزہبی نے کہا ہے تذکرت الحفاظ میں کہ اپنے زمانے کے امام اور معرق تھے ان کا بھی یہی موقف تھا لیکن ایک عام آدمی کہتا ہے کہ میں کیا کروں دونوں طرف علماء ہیں میں کیا کروں ہم کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کو اور سارے مسلمانوں کو یہی کرنا چاہیے کہ قرآن اور سنت کے بتاہے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دینا چاہیے اس میں حکمت ہے اس میں ہماری لئے خیر ہے بہت ساری بلائیاں ہیں اور یہ دونوں کے دونوں موقف اس بات میں تو جمع ہے کہ صحیح طریقے سے طلاق دو کوئی غلط طریقے سے طلاق دے ہی نہ کیونکہ اگر دے گا پھر یہ سوال ہوا کہ ہوئی یا نہیں ہوئی اگر کوئی نہیں دے گا اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب وہ سزا لائی تھی تو ان کی اس سزا لانے میں مقصد یہی تھا کہ لوگ اس طرح کا کام نہ کریں تو وہ مقصد ہم حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم سب قرآن اور سنت کے بتاہے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دے اور اس چیز کو معاشرے میں بہت عام کر دے علم کو عام کر دے اگر کوئی شوہر سوچتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے قرآن کے اندر سورے طلاق میں سورے بقرہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں جو طریقہ بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق ہو دے اب ہم آتے ہیں ایک بہت اہم سوال پر اگر کسی نے اپنی بیوی کو تیسرا طلاق دے دیا تو اس کے بعد اس کی بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہے اب وہ رجوع نہیں کر سکتا اب وہ جا کر پھر سے نکاح یا شادی نہیں کر سکتا تو لوگوں نے ایک سسٹم بنایا ہے ایک بات معاشرے میں نکل چکی ہے اور اس بات کو یہاں تکہ کے ٹی وی کے نیوز چینلز نے بھی کیچ کر کے عام میڈیا میں عام طور پر دنیا کے لوگوں میں یہ بات مشہور بھی کر دی کہ مسلمانوں میں یہ چیز چلتی ہے جسے لوگ کہتے ہیں حلالہ صحیح بات کیا ہے ہم دیکھتے ہیں اسلام نے یہ سکھایا کہ اگر ایک شخص یا ہماری مثال کے اندر عمران نے اگر سلمہ کو تین بار طلاق کہہ دیا اب اس کے پاس رجوع کا حق نہیں ہے اب سلمہ کیا کرے گی وہ کسی اور سے شادی کرے گی وہ کسی اور سے جب شادی کرتی ہے اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے جو سیکنڈ ہزبنڈ ہے ان کا انتقال ہو گیا یا مان لیجئے اس سیکنڈ شوہر نے بھی ایک دن جا کر اسے طلاق دے دیا اور طلاق کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھا تو اس دوسرے شوہر سے طلاق ملنے کے بعد یا اس کے انتقال کے بعد اسلام نے یہ بتایا ہے کہ پھر زندگی میں گنجائش ہے کہ اس کے جو پہلے شوہر تھے وہ اسے نکاح کا پروپوزر بھیج سکتے ہیں قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو تیس اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تیسری بار تو وہ اس کی بیوی اس کے لئے حلال نہیں ہے یہاں تک کہا کہ وہ اس کے سوا کسی اور سے شادی کرے اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے آگے جا کر طلاق دے دیتا ہے فلا جناح علیہما تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی جرم نہیں ہے کوئی دوش نہیں ہے ایت راجعہ انزنہ یقیم حدود اللہ وہ دونوں کے دونوں ایک دوسرے کے پاس واپس لوٹ جائے اگر انہیں لگتا ہے کہ وہ اللہ کی قائم کیوی حدوں کو باقی رکھ سکتے ہیں لیکن اس جنیون نکاح کے سامنے ایک بوگس چیز ہے جو لوگوں نے بنایا جسے کہتے ہیں حلالہ حلالہ کیا ہے ایک ڈمی پرسن کو لائے جاتا ہے جو ایک پلینڈ طور پر شادی کرتا ہے چند دنوں کی شادی اس وعدے کے ساتھ کہ میں تھوڑے دنوں کے لئے شادی کر رہا ہوں اس کے بعد میں میں طلاق دے دوں گا تو کیا اسلام نے حلالہ کرنا سکھایا حلالہ سکھایا نہیں اسلام نے الٹا حلالہ کے خلاف تعلیمات سکھائی سنن ابودعود میں صحیح سنت سے حدیث ہے اللہ کی لانت ہے محلل پر جو حلالہ کرنے والا ہے اور جس کے لئے حلالہ کیا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک ڈمی نکا ہے ایک بوگس نکا ہے اللہ کی سزا ہے ایسی چیز کرنے والے پر اور کرانے والے پر دوسری بات یہ ہے حلالہ ایک ٹیمپراری میریج ہے ایک وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے صحیح مسلم میں حدیث موجود ہیں اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا پروہیبٹ کیا مطا میریج مطا میریج کیا ہے ایک ٹیمپراری میریج ہے وقتی طور پر کی ہوئی شادی ہے کہ اتنے دنوں کے لئے میں شادی کر رہا ہوں اس قسم کی شادی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پروہیبٹ کیا منا کیا حرام کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شادی حرام ہے اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ حلالہ شادی ایک ٹیمپراری شادی ہوتی ہے ایک جنیون شادی نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی یہ شادی حرام ہے مصنف عبدالرزاق میں آپ کو نریشن ملے گا روایت ملے گی عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کی قسم اگر میرے پاس کوئی حلالہ کرنے والا اور قرانے والا لائے گیا میں دونوں کے دونوں کو پتھر مار مار کے سنسار کرنے کی سزا دوں گا مستدرک حاکم میں صحیح سنت سے حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اگر اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا کام کرتا تو ہم اسے زنا ہی سمجھتے ہیں تو آئیے یہ دونوں شادیوں میں ایک جنیون شادی اور حلالہ شادی میں ہم لوگ تھوڑے فرق دیکھ لیتے ہیں پہلا فرق یہ ہے کہ ایک جنیون شادی تائم باؤنڈ نہیں ہوتی وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی وہ خوشی کے لیے رہتی ہے ساتھ میں زندگی گزارنے کے ارادے کے ساتھ ہوتی ہے لیکن حلالہ شادی اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی وہ تائم باؤنڈ ہوتی اس وجہ سے وہ حرام ہے اس وجہ سے وہ ویلڈ نہیں ہے دوسری چیز ایک جنیون شادی اپن ہوتی ہے اناؤنسٹ ہوتی ہے اس کا اعلان کیا جاتا ہے لیکن ایک حلالہ شادی سیکرٹ ہوتی ہے چپا چپا کی کی جاتی ہے یہاں تک کہ اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے والد کا نام بھی اسے اپن لی بتایا نہیں جاتا تیسرا فرق جنیون شادی میں خوشی ہوتی ہے مبارک بادی ہوتی ہے لیکن حلالہ قسم کی چیزوں میں گم ہوتا ہے ایک دکھ ہوتا ہے کیونکہ گناہ کا کام ہے ایک تکلیف ہوتی ہے اس میں کوئی خوشی نہیں ہوتی کیا آپ نے کبھی کسی حلالہ شادی کے ولیمے کی دعوت کھائی چوتھا فرق ایک جنیون شادی میں اللہ کی مدد ہوتی ہے انعام ہوتا ہے عجر ملتا ہے اور حلالہ لانت ہے ایک ایسی چیز ہے جو حلالہ نہیں ہے بلکہ حرامہ ہے ایک گناہ ہے سزا ہے اللہ کی طرف سے اس کے لیے اور پانچویں اور سب سے بنیادی چیز کہ ایک جنیون شادی حقیقت میں ایک جنیون ہوتی ہے مطلب اس کے اندر سنسیریٹی ہوتی ہے ایک حلالہ شادی بوگر شادی ہے آئیے اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران نے اپنی بیوی سلمہ کو تین طلاق دے دیا اور اگر نعوذ باللہ اللہ کی پناہ اللہ مستعان اگر نعوذ باللہ کوئی حلالہ قسم کا کام کیا جائے اگر سلمہ کے ساتھ کوئی حلالہ کرتا تو وہ حلالہ شادی شادی نہیں تھی وہ زنا تھا زنا تھا اور کیا وہ اپنے پچھلے شوہر کے لیے حلال ہوئی زنا کرنے کے بعد تو نہیں وہ حلال بھی نہیں ہوئی ایک شوہر اپنی بیوی کو کیسے طلاق دے وہ تو ہم نے دیکھ لیا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر کسی بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر سے آزاد ہو جائے اس سے الگ ہو جائے اسے ڈیواز دے دے تو وہ بیوی اپنے شوہر کو کیسے ڈیواز دے سکتی یعنی کی اگر سلمہ کے ذہن میں آئے کہ مجھے اپنے شوہر عمران کے ساتھ نہیں رہنا ہے مجھے اچھے نہیں لگتے ہیں مجھے ان سے الگ ہونا ہے تو کیا طریقہ ہے ہم پہلے اپنی بہن سلمہ سے یہ کہیں گے اور ایسی ساری اپنی بہنوں سے یہ کہیں گے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے سنن ابداود میں سہی سنت سے آپ اس حدیث کو سننیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایو ما امراتن جو کوئی عورت سالت زوجہ طلاقن اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے طلاق دے دو فی غیر ما باسن کوئی صحیح وجہ کے بغیر فحرامن علیہ رائحت الجنہ اس کے لیے جنت کی خجبو بھی حرام ہے بہت سے عورتوں کی عادت ہوتی ہے بات بات میں مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے دو مجھے طلاق دے دو یہاں تک کہہ کئی سارے ایسے کیس بھی ہوتے ہیں جہاں شوہر جا کے طلاق دے دیتا ہے تو وہ بلتی مجھے طلاق کیوں دے دی لیکن اگر سلمہ کو کوئی جنیون بہت بڑا پرابلم ہے اور سچ مچ وہ الگ ہونا چاہتی ہے تو ہم اپنی بہن سے بھی کہیں گے کہ اگر کوئی صلاح کی شکل نکلتی ہے تو وہ نکال لیے آپ اپنے شوہر کے ساتھ رہیں آپ کے بچے آپ کے ساتھ رہیں یہ سب سے آئیڈیل سیچوئیشن ہے آپ اپنے طور پر بیسٹ کوشش کریے لیکن اگر آخر میں کوئی راستہ نہیں بنتا تو کیا طریقہ ہے وہ ہم بتا دیتے ہیں عورتوں کے لیے علائدگی ڈیوارس پانے کا طریقہ کھلا ہے کھلا کے اندر دو پاسبلٹیز ہیں یا تو وہ اپنے شوہر سے کہے کہ مجھے کھلا دے دو یا تو ہماری مثال میں سلمہ یا کوئی عورت قاضی کے پاس جائے اور قاضی کے پاس جا کر اپنے شوہر کی شکایت کرے کہ مجھے اپنے شوہر سے یہ 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 پرابلم ہے اور اس وجہ سے میں اس سے علائدگی چاہتی ہوں میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں اب قاضی کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ شوہر کو بلاتا ہے اور بلا کر کے اس کے طرف کی باتیں سنتا ہے دونوں طرف کی باتیں سن کر وہ دونوں کو الگ کرنے کا فیصلہ کھلا کے طور پر جسے نکاح فسخ بھی کہتے ہیں یعنی کہ نکاح خود کینسل کر دیا جاتا ہے قاضی یہ کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس قاضی کو یہ رائٹ دیا ہے کیا شوہر خود بھی کھلا کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری میں عمر رضی اللہ عنہ سے تعلیقاً ایک روایت ملتی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ قاضی کے بغیر بھی شوہر خود ہی کھلا دے دے اسے جائز سمجھ لے اگر مان لیجئے شوہر آنے تیار نہیں ہیں تو وہ قاضی شوہر کو بلانے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے اسے نوٹسز بھیجے گا لٹرز بھیجے گا اگر کافی کوششوں کے بعد بھی شوہر نہ آئے تو وہ قاضی خود بھی فیصلہ کر سکتا ہے کھلا کے مطالق لیکن ایک بہت اہم بات اسلام نے مہر کا سسٹم سکھایا ہے جب شادی ہوتی ہے تو شوہر بیوی کو مہر دیتا ہے اب آپ سوچئے اگر اسلامیک سسٹم آف میریج چلے تو مہر زیادہ ہونے کی امکانات ہوتے ہیں اب کوئی عورت اگر مہر لے اس کے بعد بلے مجھے کھلا چاہیے شوہر کو چھوڑ دیا مہر بھی اس کے پاس ہو پھر کسی اور سے شادی کرے وہاں سے بھی مہر لے لے تو ہم دیکھتے ہیں وہ شوہر کے اوپر ایک طرح سے ظلم ہوگا تو اسلام میں کھلا میں یہ سسٹم ہے کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے کہ میں کھلا چاہتی ہوں تو قاضی اسے یہ سوال پہلا پوچھتا ہے کہ کیا تم مہر کی رقم واپس دینے تیار ہو اب مان لیجئے مہر کے اندر شوہر نے سونا دیا تھا یا بہت ساری چیزیں دی تھی تو کیا وہ بیوی اس چیز کو واپس دینے تیار ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کے انہوں نے کہا کہ میں ثابت کے دین یا اخلاق میں کوئی عیب نہیں جانتی لیکن میں ان کے ساتھ صحیح طرح سے نہیں رہ پاتی اسی وجہ سے میں الگ ہونا چاہتی ہوں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ثابت نے جو باغ تمہیں مہر میں دیا تھا کیا وہ باغ واپس دینے تیار ہو تو انہوں نے کہا ہاں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنی بیوی کو کھلا دینے کا حکم دیا اس بارے میں قرآن کی آیت سوری بقرہ سورہ دو آیت نمبر 229 ہے اگر تمہیں ڈر ہے کہ یہ دونوں اللہ کی حد قائم نہیں کر پائیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ عورت اپنی رہائی پانے کے لیے کچھ دے دے تو اس معاملے میں عمران دو گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیوی سے کہے گا کہ میں تمہیں خلا دیتا ہوں کھلا کی عدت کتنی ہے کھلا کی عدت ایک حیض آنے تک ہے کیا کھلا کے بعد دونوں ساتھ میں رہیں گے تو نہیں کھلا کے بعد دونوں ساتھ میں نہیں رہتے ہیں کیا کھلا کے بعد رجوع ہے کیا عمران اگر کھلا دینے کے بعد چاہتا ہے کہ اپنی بیوی کو واپس لے لے تو کیا لے سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کھلا ایک ایسا تیر ہے جو نکل گیا تو واپس نہیں آتا یعنی کہ کھلا اگر ہو گیا اس کے بعد رجوع نہیں ہوتا اگر کھلا کے بعد دونوں کو ساتھ میں آنا ہے تو ایک نیا نکاح کرنا ہوگا جس میں پھر سے عمران اپنی بیوی کو پروپوزل بھیجے گا وہ اس پروپوزل کو قبول کرے گی ولی کی اجازت ہوگی دو گواہوں کے بعد پھر سے ایک نئے مہر کے ساتھ ایک نیا نکاح کر کے دونوں پھر سے ساتھ میں آ سکتے ہیں آئیے کوکلی دیکھ لیتے ہیں طلاق اور کھلا میں کیا فرق ہے طلاق میں رجوع یعنی بیوی کو واپس لینے کا امکان ہے پاسبلٹی ہے تین مہینے کا وقت ہے اگر پہلا یا دوسرا طلاق ہے تو کھلا میں کوئی رجوع نہیں طلاق حیز کے وقت پر نہیں دیا جا سکتا کھلا کسی بھی وقت دیا جا سکتا ہے طلاق دینے والا شوہر ہے کھلا میں شروعات بیوی کی طرف سے ہوتی ہے شوہر یا تو اس کی بات کو مان لے یا قاضی کے ذریعے کھلا نافذ کیا جائے طلاق کے اندر عدد تین حیز کی ہے کھلا کے اندر عدد ایک حیز ایک منسز آنے تک ہے طلاق کے اندر بیوی مہر واپس نہیں دے گی وہ مہر اس کا ہے مہر ہو حدیع ہو کچھ بھی واپس نہیں دے گی کھلا کے اندر بیوی مہر واپس دے دے گی لیکن اگر شوہر کہے نہیں چاہیے مجھے رکھو آپ ہی تو کوئی بات نہیں لیکن اہم سوال کیا طلاق کے اندر جو تین کی لیمٹ ہے وہ تین کی لیمٹ کے اندر کھلا بھی شامل ہوگا یا نہیں ہوگا آپ اگر سور بقرہ کی سورہ نمبر دو آیت نمبر 229 اور 230 کی تفسیر دیکھیں تو وہ تفسیر سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ کھلا ایک الگ ہی چیز ہے طلاق اور کھلا میں بہت سارے فرق ہے جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں اور کھلا طلاق کے تین کی کاؤنٹنگ میں نہیں آتا ہے یعنی کہ طلاق سے ٹوٹلی الگ ہے اب ہم آ رہے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا اسلامی طلاق کا سسٹم ایک آوڈیٹڈ سسٹم ہے کیا یہ سسٹم کو ختم کر دینا چاہیے کیا دیوارس کوٹ کے ذریعے دیا جانا چاہیے آئیے ہم یہ سوال فیس ٹو فیس دیکھتے ہیں میں آپ کے سامنے بارہ پروفز رکھنا چاہتا ہوں جن میں سوچنے والے لوگوں کے لیے بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن پر ہم سب گوھر کر کے جو صحیح اور سچی بات ہے وہ صحیح اور سچی بات تک پہنچ سکتے ہیں سب سے پہلا پوائنٹ کوٹ ڈیوارس پروپوس کرنے والے لوگوں کا یہ کہنا ہے کوٹ بیس سسٹم ڈیوارس کا اگر آ جائے تو ڈیوارس ریٹ کم ہو جاتا ہے ڈیوارس دینا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور مشکل ہونے کے وجہ سے ایسا آسانی ہے کہ کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو ڈیوارس دے دے اب ڈیوارس دینا ہے تولاق دینا ہے تو اسے جج کے پاس جانا ہوگا کوٹ میں جا کے لائن لگانی ہوگی اس وجہ سے ڈیوارس کا ریٹ کم ہو جاتا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں آپ کے سامنے ایسی کئی ساری کنٹریز کی لسٹ ہے جن میں صرف کوٹ بیس سسٹم آف ڈیوارس چلتا ہے جب کوٹ بیس سسٹم آف ڈیوارس چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے کیا ریزلٹس ہیں پیلجیم میں اگر سو شادیاں ہوتی ہے تو سیونٹی ون ڈیوارس ہوتے ہیں سیونٹی ون پسنٹ ہے ڈیوارس ریٹ پوچوگل میں سکسٹی ایٹ پسنٹ پین میں سکسٹی ون پسنٹ لگجنبرگ میں سکسٹی پسنٹ اسٹونیا میں ففٹی ایٹ پسنٹ کیوبا میں ففٹی سکس پسنٹ فرانس میں ففٹی فائی پسنٹ اور امریکہ میں ففٹی تری پسنٹ ڈیوارس ریٹ ہے کیا ڈیوارس ریٹ کم ہو گیا کوٹ بیس سسٹم سے آپ کے سامنے پروف ہے بلکل کم نہیں ہوتا یہ بات بلکل ایک رونگ انڈرسٹینڈنگ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہمارا دوسرا پوائنٹ کوٹ بیس سسٹم سے جب ڈیوارس ہوتا ہے تو جوڈیشیل سسٹم پر ایک بہت بڑا سٹریس آ جاتا ہے بہت بڑا پریشر آ جاتا ہے آپ کے سامنے نیشنل جوڈیشیل ڈیٹا گریٹ کی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں کوٹ میں دو کروڑ تیس لاک کیسز پینڈنگ ہیں یعنی کے باقی ہیں ایسٹیمیٹ یہ لیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی نیا کیس نہ آئے تو تیس سالوں کے وقت میں سارے کرمینل کیسز جو آج باقی ہے وہ سالو ہو جائیں گے اور سیویل کیسز تو شاید کبھی ختم نہیں ہوگی اسلام کا جو ڈیوارس سسٹم ہے اس کے اندر ایک شوہر اور بیوی خود آپس میں اپنے ڈیوارس کا سسٹم ڈیل کر سکتے ہیں سالو کر سکتے ہیں کوٹ بیس سسٹم میں ایک تیسرا پرابلم یہ ہے کہ ڈیوارس حاصل کرنا ایک بہت ہی لمبا اور مشکل پرسیجر ہوتا ہے جن کے اندر کوٹ سے ڈیوارس ملتے ملتے پندرہ سال کی مدت لگ گئے کسی کو بارہ سال کی مدت لگ جاتی منمم بھی ہو تو دو سے چار سال لگ جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے شہروں سے لوگوں کو بڑے شہروں تک خاص جانا پڑتا ہے ڈیوارس حاصل کرنے کے لیے کئی بار کوٹ کی یارنگز کے لیے چھٹی لے کر خاص جانا پڑتا ہے کوٹ کے اندر کومن بات ہے کہ اگر آن بورڈ پچاس یا ستر کیسز ہے اس میں سے کئی بار دس پسنٹ کیسز خالی آتے ہیں باقی کے سارے کے سارے کیسز اجرن کر دیے جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ تو چھٹی لے کر گئے ہیں خاص کوٹ میں بیٹھے ہیں لیکن سامنے والی پارٹی نہیں آنے کے وجہ سے کیس اجرن ہو جاتا ہے کئی بار ججز چینج ہوتے رہتے ہیں کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کیس کی فائل موٹی 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 ہونے کی وجہ سے جج صرف لاس لاس کے پیجز پڑھ لیتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی پرابلم ہے جس وجہ سے آپ کو طلاق چاہیے ہر نئے جج کو بار بار سمجھانا پڑتا ہے کوٹ ڈیواز کے اندر ایک چوتھا پرابلم ہے وہ ہے واشنگ ڈیوٹی لینن ان پبلک یعنی کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے بہت سارے پول کھولتے ہیں پبلک کے اندر کوٹ میں حالانکہ اسلام نے کہا کہ ہنہ لباس اللہ کم وانتم لباس اللہ ہنہ تمہاری بیوی تمہارا لباس ہے گارمنٹ ہے تم ان کا لباس ہو لباس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پرائیوٹ پارٹس کو کور کریں شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے اوپر کئی سارے انضامات کوٹ میں لگاتے ہیں ہمارا پانچمہ پوائنٹ یہ ہے کئی بار یہ انضامات جھوٹے بھی ہوتے ہیں جیسے فیک ڈاوری کیس ڈومیسٹک وایلنس کیس یہاں تک کہ کئی سارے شوہر اپنی بیویوں کے اوپر بے ہیائی اور کیریکٹر لیس ہونے کا الزام لگا دیتے ہیں کئی بار دوسرے فیملی میمبرز کو بھی ان کوٹ کیسز میں گھیر لیا جاتا ہے انہیں بھی ہریس کیا جاتا ہے انہیں بھی فیک کیسز کے اندر انوالف کر دیا جاتا ہے ان کا بھی نام دال دیا جاتا ہے کئی بار جیل تک بھی پہنچنا پڑتا ہے ساتھوہ پوائنٹ ذرا یہ بتائیے جب یہ دونوں شوہر اور بیوی ہماری مثال کے اندر عمران اور سلمہ کیا یہ دونوں نے شادی جج کی مرضی سے کی تھی خود کی مرضی سے کی تھی تو جب دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں اور دونوں جب گرون اپ اڈلٹس ہیں تو جج کی اپرویل کی کیا ضرورت ہے پوائنٹ نوبر آٹھ ہم دیکھتے ہیں یہ ساری مشکلوں کے بعد ایک ریزلٹ پیدا ہوتا ہے کوٹ بیس سسٹم گراجولی گراجولی اس ریزلٹ کی طرف جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ شادی مشکل ہو جاتی ہے شادی کرنے کی خیال سے لوگ ڈڑتے ہیں کہ اگر گلت بیوی ہوئی تو ڈیواؤس ملنا اتنا مشکل اتنا لمبا اتنا لینڈی پروسیجر ہے اتنا خرچہ ہے ویسٹرن کنٹریز میں بہت سے لوگ ایک دوسری کے ساتھ بینہ شادی کر رہتے ہیں اور پھر جا کر ایک وقت کے بعد جب ایک دوسرے پر ٹوٹل کانفیڈنس آ جاتا ہے تب جا کے کہتے ہیں اب ہم شادی کرنے لائق ہیں یہاں تک کہ اٹھائیس یوروپین یونین کی کنٹریز سب ملا کر ایوریج فورٹی پسنٹ ملتا ہے بچے شادی کے باہر پیدا ہوتے ہیں یوکے کے اندر دوہزار بارہ کی سٹیٹسٹکس کے مطابق فورٹی سیون پوائنٹ سکس پسنٹ بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے تھے آئس لنگٹ کے اندر تو سکسٹی سکس پوائنٹ نائن پسنٹ بچے شادی کے باہر پیدا ہو رہے ہیں فرانس کے اندر ففٹی سیون پوائنٹ فور پسنٹ بچے شادی کے باہر پیدا ہوتے ہیں امریکہ کے اندر یہاں تک کہ اٹھرہ سال سے کم عمر کی بچوں میں ہر چار میں سے ایک بچہ یعنی کہ پونے دو کروڑ بچے امریکہ کے سنگل مدرز کے پاس بڑے ہو رہے ہیں اکیلی ماں باپ اور ماں دونوں کا رول پلے کرتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ڈیوارس سسٹم مشکل ہونے کی وجہ سے شادی سے ہی ڈرنے لگتے ہیں شادی سے ہی کوشن اور احتیاط رکھنے لگتے ہیں پوائنٹ نمبر نو جو بات ہمائے سامنے ہیں کہ اگر ایک شوہر اور ایک بیوی دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں کوٹ میں جانا پڑے گا انہیں جج کے سامنے اپنے میٹر کو رکھنا پڑے گا بہت زیادہ سمجھانا پڑے گا کئی سٹیجز سے گزرنا پڑے گا اور پھر ہی جا کر وہ جج انہیں الگ کرے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز live in relationships پر بھی اپلا ہونا چاہیے اگر کوئی شخص مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کرتے ہیں اور ساتھ میں رہتے ہیں انہیں بھی اگر الگ ہونا ہے تو جج کے پاس بھیجئے کوٹ میں بھیجئے انہیں بھی فائل کرنے کہیے لیکن ہم دیکھتے ہیں وہاں پر ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے live in relationships لیگل ہے ویلیڈ ہے کئی ساری کنٹریز میں اور اس میں یہ سارے رسٹرکشنز جو شادی پر ہے marriage پر ہے وہ live in relationships پر نہیں ہوتے ہیں point number 10 یہ سارے پروسیجر میں جو cost اور خرچہ involved ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا تماشا کوٹ میں بنتا ہے وہ الگ ہے اور lawyers ہر ایک appearance کے لئے جس طرح سے پیسے لیتے ہیں ہر تاریخ پر پیسے دینے پڑتے ہیں point number 11 کوٹ بیس ڈیواؤس سسٹم سے ایک بار اگر کوئی شخص ڈیواؤس سے گزر جائے اس طرح سے لوگ frustrate ہو جاتے ہیں depressed ہو جاتے ہیں کہ کئی بار counselling سے گزرنا پڑتا ہے کئی بار nervous breakdowns ہو جاتے ہیں لوگوں کے کیونکہ آپ خود سوچو کہ جو دو سال چار سال آٹھ سال دس سال بارہ سال پندرہ سال تک ڈیواؤس نہیں ہوا کیا وہ سالوں تک یہ دونوں کیا شہر اور بیوی ہے تو ہم دیکھتے ہیں وہ وقت پر یہ دونوں husband wife نہیں ہوتے ہیں تو زندگی میں لائف پارٹنر کی ضرورت ہے یا نہیں اب وہ لائف پارٹنر کہاں سے ملے گا پوائنٹ نمبر بارہ کوٹ والے divorce system کے اندر reconciliation کے چانس بہت خراب ہوتے ہیں یعنی کہ میہ بیوی جن کا طلاق ہو رہا ہے جن کا divorce ہو رہا ہے وہ پھر جا کر کیا ساتھ میں ایک بار پھر رہ سکیں گے اس کے چانس بہت خراب ہوتے ہیں کیونکہ جس طرح کی باتیں openly court میں ہوتے ہیں جس طرح سے الزامات ہوتے ہیں جس طرح سے false cases فائل کی جاتے ہیں جس طرح سے وقت لمبا چلتا ہے اس کے بعد میں reconciliation کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں Islamic system میں چاہے شوہر طلاق دینا چاہتا ہے یا بیوی کھلا لینا چاہتی ہے دونوں اپنے matter کو بہت آسانی سے ایک پورے system کے تحت رہ کر step by step جا کر یا تو الگ ہو سکتے ہیں اچھی طریقے سے یا تو اچھی طریقے سے ساتھ میں رہ سکتے ہیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے الگ ہونے کے بعد پھر ایک بار ساتھ میں آ جائیں میری brothers and sisters ایک اچھی society کا سب سے بنیادی حصہ ہوتا ہے ایک اچھی family اور family life اچھی کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے marriage اور divorce کا system صحیح رہے میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ تک جو باتیں اس program کے ذریعے پہنچائی گئی ہیں ان باتوں کو لوگوں تک پہنچانے میں آپ ہمارا ساتھ دیں اور یہ چیز زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں معلومات حاصل کریں علم حاصل کریں اور اچھی family life خود بھی گزاریں تاکہ ہم سب مل کر انشاءاللہ ایک اچھی society کی طرف خدم بڑا سکیں اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو صحیح راستہ سمجھ کر کے اس پر چلنے اس احسان کو اللہ کے احسان کو ماننے کی توفیق دے اس سچی اور حق بات کو پہچاننے کی اللہ ہمیں توفیق دے آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمين اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے